اب یہ کہنا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ کے جیسا ہوں اس کی قدرائش کہاں ہے؟ آپ اور فرمائیے جو الگ الگ شخصیتوں کے اپنے بعد آنے کی اللہ کے آخری نبی نے اپنی امت کو خبر دی اور آپ کریے رہے ہیں کہ ساری حدیثوں کو نظر انداز کر کے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی فرد ہیں اور اس کی بنیاد خالق الڈنجی کی حدیث ہے ہم نے غور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے مطالق ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے یہ غور کیجئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے شہ سو سال پہلے گزرے یہ بات درہ غور کرنے کے خوابیل ہے کامن سنس کی دلیلیں بیج کر رہا ہوں کامن سنس کی بات ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے شہ سو سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں اب حضور اپنی نبومت کے زمانے میں مہدی معوت کی آنے کی خبر دیتے ہیں ہاں ہوا فرمائیو حضور فرماتے ہیں میری امت کیسے ہلاک ہوگی میں اس کے شروع میں ہوں مہدی جو میرے اہلِ بیش سے ہیں وہ اس کے درمیان میں ہوں اب دراسہ غور کیجئے کہ مہدی وسط امت میں ہیں خود خود چھے سو سال چھے سدیاں گزرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے گزرنے کے گزرنے کے گزرنے کے دنیا سے لکھ سخت ہونے یعنی آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کہ سو سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں پھر آب کے بعد آپ مہدی اماؤت کے وزد سے امت میں آنے کی خبر دے رہے ہیں ہمارے امام مہدی حقیقی مہدی اماؤت علیہ السلام آٹھ سو سینتالیس لیہی میں پیدا ہوئے ہیں حضور کے مدینہ حضرت کرنے کے آٹھ سو سینتالیس سال بعد ہمارے امام پیدا ہوئے ہیں اب ہم پہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں ان کے مہدی تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے اگر وہ آدمی پیدا ہو جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال کا فاصلہ ہوگا آپ کو فرمائیے کامن سنس سے غور کرنے کی ضرورت ہمارے امام چودہ پندرہ سدیوں بعد تشریف لائے ہم پہ اتراز کرنے والوں کے مہدی اگر آئیں اگر آئیں تو دو ہزار سال پہلے ہی ہو چکے آپ نے غور فرمائے تو آپ ایک شخص جو دو ہزار سال پہلے گزرا اور ایک شخص جو دو ہزار سال بادہ رہا ہے یا پندرہ ہزار سال کے بادہ رہا ہے بیس سدیوں پہلے دو شخص گزر چکا اور دو ہزار سال کے بعد دو شخص پڑا ہونے والا ہے یا پندرہ سدیوں کے بعد دو شخص پڑا ہونے والا ہے دولو شخص ایک کیسے ہونا سکتے ہیں ہاں غور فرمائیے کامن سنس سے کام لینے کی ضرورت ہے عیسیٰ علیہ السلام پندرہ سدیاں پہلے گزر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے امام تشریف آئے اور ہم پہتراز کرنے والوں کے امام تو بھی آئے ہی نہیں ہیں ان کے آنے میں دو ہزار سال جائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک شخصیت جو گزر چکی ہے پندرہ سدیوں پہلے اور وہ دوسری شخصیت جو پندرہ سدیوں بعد آ رہی ہے دونوں ایک ہی ہستک ایسے ہو سکتے ہیں کامن سنس کیا کہتا ہے آپ بتائیں حردیس نہیں ہو سکتے دونوں ایک عیسیٰ اور مہنڈی دونوں ایک نہیں ہو سکتے یہ حردیس غلط ہے خالد الجنجی کا اضافہ ہے اور یہ خالدین قبول نہیں آپ نے غور فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بغیر والد کے آپ غور فرمائیے کہاں پیدا ہوئے ہیں نظارت نظارت ایک گاؤں تھا پلسطین میں اب بھی ہے نظارت میں پیدا ہوئے ہیں حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرماتے جب آپ نے مہنڈی مہاوت کی خبریں دیں اور فرمایا کہ وہ مشرق سے ظہر کریں اور کرنے کی بات بات حدیثوں میں ہیں کہ ہند سے ظہر کریں بات حدیثوں میں ہیں کہ قرآسان سے ظہر کریں کہ چاہے ہند سے ہو یا قرآسان سے ہو بہرحال مشرق سے ظہر کریں اور چھے سو سال پہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مدینے کے مغرب میں نظارت کے گاؤں میں چھے سو سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو ایک ہستی جو مغرب میں پیدا ہوئی اور ایک ہستی جو مشریف میں پیدا ہونے والی ہے دونوں ایک ہی تسکیت کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے کیا یہ ممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بغیر باب کے پیدا قرآن مجید اس کا شاہد ہے قرآن مجید ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی والیدہ ماجیدہ مریم غطول ایک نہایت صالح پاکیزہ عبادت گزار خدا پرست بی بی تھی اور ان کی شاہدی ہمارے نفتہ رضا سے نہیں ہوئی تھی ان کے ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں خرآن مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریم بطول کے ہاں پیدا ہوئے اور بغیر باب کے پیدا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کا ایک بہت بڑا مجیدہ ہے کہ آپ بغیر باب کے پیدا ہوئے یعنی یہ بلی اسرائیل کا بہت بڑا انتحان تھا آپ کے زمانے میں جو خوم یہود تھی اس کا بہت بڑا انتحان تھا کہ آپ بغیر کسی باب کے پیدا ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کا ایک بہت بڑا سمجھئے کہ موجیدہ تھا جو آپ پیدا ہوئے مریم بطول جب اپنے بچے کو لے کے خوم کے پاس آئیں تو خوم نے الزام لگایا اتحام لگایا خوم نے کہا کہ مریم مریم تو نے یہ بہت برا کام کیا ابو کی ابو کیم راہ سوئن وما کانت ام کی بغیر نہ تیرا باپ برا عجمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار اور اچھی تو نے یہ بہت برا کام کیا تو قرآن بتاتا ہے اشارت الائی انہوں نے بچے کی طرف اشارت کیا انہوں نے کہا کہ ہم بچے سے کیا بات کریں بچہ تو تمہارے گوت میں ہیں گوت کے بچے سے ہم جا بات کر سکتے یہ کہنا ہی تھا کہ بچے نے کہا کہ انی عبداللہ گوت میں جو بچہ تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا تو مریمہ بطول کے ہاں سیدنا عیسیٰ کی بلادت ہوتی ہے آپ کا کوئی باپ نہیں تھا یہ بہت بڑا مہدیدہ آپ کی بلادت بہت بڑا مہدیدہ ہے